اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا کپ پانی اب ہم شیرہ بناتے ہیں شیرہ بنانے کے لیے ہم نے برطن میں ایک کپ چینی آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس میں چم چلا کے چینی کو اچھی طرح اس میں حل کر لیں جب تک ہمارا شیرہ پکتا ہے ہم اتنی دیر میں خمیر کو تیار کر لیتے ہیں نین گرم پانی میں خمیر اور چینی ملا کر رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ پھول جائے شیرے میں مسلسل چمچ بھی سے لاتے رہیں دیکھیں مارا شیرہ اب آہستہ آہستہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہم دیکھنا ہے کہ مارا شیرہ بھی کتنا ریٹی ہو گیا ہے آہستہ آہستہ اس میں آپ چمچ چلاتے رہیں چمچ سے آپ نے اس کی دیکھنی بھی ہے تھکنیس اب ہم نے اس میں تھوڑا سال لیمو کا رسٹ ڈال دیا ہے پاکہ اس میں کرسٹل نہ بان جائے اور اس کا جلیبیوں کا ٹیسٹ بھی اس سے بہت اچھا آتا ہے جتنی ہمیں تھکنیس چاہیے اب ہم نے اس خمیر کی طرح کو مہدے میں گھول لینا ہے اچھا سا اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو اسے کر لیں نہیں تو ہاتھ والے بیٹر سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیں اور میتے کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے پھینٹنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور جو بیٹر ہے وہ ایک سمودھ شکل اختیار کر لیں بیٹر جتنا اچھا ہوگا ہماری جلیبیاں اتنی ہی اچھی اور خوستہ بنیں گے میدے کو اٹھا کر دیکھیں ہمیں اتنی اس کی تکنس چاہیے تاکہ آسانی سے ہمارا جو بیٹر ہے وہ شوپر میں سے نکل کے اس کو اچھی سی ہم شیپ دے سکیں اب ہمارا یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے ادھر ہم اپنا شیرہ چیک کرتے ہیں دیکھیں ہمارا شیرہ کافی ہر تک گاڑا ہو گیا ہے اور اس کی کرسٹل بھی نہیں بنے اس میں اور اس کو ہم اٹھا کے اب ایک سائیڈ پر کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ فوراں گرم شیرے میں اگر ہم جلیبیاں ڈالیں گے تو وہ فوراں ہی نرم ہو جائیں گے تھوڑا سا نیم گرم شیرہ ہوگا تو اس میں بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اب ہمارا شیرہ تقریباں تیار ہو گیا ہے اس کو اتار کر ہم نے رکھ دیا ایک فرائنگ پین میں ہم نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے آنچ ہم نے درمیانی رکھی ہے تاکہ تیز آنچ میں ہماری جلیبیاں ہیں جو وہ جل نہ جائیں تو بعض گھروں میں بیگ نہیں ہوتے اس لئے میں نے ایک شوپر لے لیا چھوٹا سا اس کا ایک اونہ میں نے کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں تاکہ اس کو گلاس میں راکے بیٹر جو ہے وہ اس میں ڈال لیتی ہو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ جلیبیاں بنا سکتے ہیں آپ کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اب بیٹر کو میں نے شوپر میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں شوپر شوپر کو اٹھایا ہے کونہ توڑا سا بسم اللہ رحم آنے رہی ہم نے جلیبیاں بنانی شروع کر دیا یہ دیکھیں جلیبیاں کتنے اچھے طریقے سے اس میں سے بیٹر نکل رہا ہے اور جلیبیاں ہیں جو وہ گول گول بننی شروع ہو گئی ہیں اب جلیبیوں کو ہم نے ایک سائیڈ سے سیکھ لیا ہے بہت جلدی ہم نے ان کو نہیں پلٹنا کیونکہ جلدی پلٹنے سے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور ان میں کرکرا پن بھی نہیں آئے گیا جب جلیبیاں ایک طرف سے سیکھ جائیں تو پھر آپ ان کو پلٹ دیں جیسے ہی جلیبیاں دیکھیں دونوں سائیڈوں سے سیکھ گئی ہیں ہم نے ان کو اٹھا کے شیرے میں ڈال دیا ہے تمام جلیبیاں کو پہلے ایک سائیڈ پر شیرہ چاہے گا ٹھیک ہے دیکھیں ہماری بہت اچھی سی جلیبیاں تیار ہو گئی ہیں آپ ان کو ٹرائی ضرور کریں خود بھی کھائیں اپنی فیملی کو بھی کھلائیں اور اگر آپ کو پسند آئیں تو کمیٹس میں ضرور لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو پسند آئیں تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور فیملیز میں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی